پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک قانون ہے قانون ہمارے متعلقے میں بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی مقدسات کی توہین کرتا ہے تو میں تھانے میں جاؤں یہ تو وحشت ہے کہ اگر کوئی یہاں پر دو سفے قرآن کریم کے پھانکے پھینک دے تو میں جس کو آگ لگا دوں میں معصوم لوگوں پر حملے کروں یہ پاکستان کے اندر کوئی مذہبی جماعت پاکستان کے اندر کوئی شیسی جماعت اس کی تائیم نہیں کر سکتی اگر وہاں دو سفے ملے تھے اور ان پر نام بھی لکھا ہوا تھا تو سمیل آئی تھی کہ پولیس کے پاس جایا جاتا حدالت میں جایا جاتا اکابرین تھے امن گوینٹی تھی بہت کچھ ہے اس لیے یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ جی اگر وہاں قرآن کریم کے اوراں کی توہین ہوئی ہے تو میں لوگوں کی بستییں جلا دوں میں لوگوں کی ربادوں گائیں جلا دوں دوسری بات جنہوں نے بھی یہ جرم کیا ہم تو پہلے ہی مطلب اس میں اکٹھے ہیں ہم تو دنمار میں اگر کوئی قرآن جلا رہا ہے تو اس کے لیے اکٹھے ہو کے یہ آباد اٹھا رہے ہیں تو اگر کوئی پاکستان میں قرآن کی توہین کرے تو ہمارے وہی جذبات ہیں جو دنمار میں کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے تو لیکن اس آر میں ہم یہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے کہ وہ دھنگا فساد کرے اور اس طرح کا بائلس کرے اس طرح کا دیکھنے میں آیا ہے یہ قابل قبول نہیں بلکل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ اس پار ہم اس کیس کو انشاءاللہ جوزف کرنونی بھی نہیں بننے دیں گے میں آج ارام کر رہا ہوں